بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی ان شیروں کی کہانی کے دوسرے حصے میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ کہانی ہم نے یہاں پر چھوڑی تھی جب ان شیروں نے نہ صرف شیروں کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا بلکہ یہ ان بچوں کو کھانا بھی شروع ہو گئے تھے ناظرین شیروں میں ایسا بہیوئیر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور ان شیروں کو تاریخ میں پہلی بار نہ صرف دوسروں کے بلکہ اپنے بچوں کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا گیا ان شیروں میں سے ایک خاص شیر مسٹر ٹی اس کام کے لیے مشہور تھا اور اسے شیطان کے نام سے پکارا جاتا تھا ان شیروں نے اس علاقے میں وہ تباہی کی تھی جو کہ آنے والے ایک لمبے عرصے تک محسوس کی گئے اپنے پہلے حملے سے لے کر اگلے مزید چھ سال تک ان چھ بھائیوں کی حکومت قائم رہی اور اس دوران اس قدر ظلم اور تشدد بھری حکومت ان چھ بھائیوں نے کی کہ افریقہ کے چالیس فیصد شیر ان کے ہاتھوں قتل ہوگے اور قریب کے شیروں کے جھنڈوں کے آداد و شمار ناظرین کے گوش گزار کریں تو ناظرین کو اس بات کی نزاکت کا مزید اندازہ ہوگا ناظرین قریب کے کسلٹن پرائیڈ میں ان کی حکومت سے پہلے بائیس شیر موجود تھے جبکہ ان کے بعد صرف چھے شیر ہی زندہ بچے ٹلالہ پرائیڈ میں پہلے دس شیر تھے جبکہ بعد میں صرف پانچ شیر ہی بچے منویانی پرائیڈ میں پہلے دس شیر تھے جبکہ ان شیروں کی حکومت کے بعد کوئی بھی شیر زندہ نہ بچا شیروں کے اس جھنڈ کو تو مفوگو برادرز نے مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا تھا اگرچہ ان کی حکومت بہت بڑے علاقے پر اور ان کی بادشاہت بڑی ہی کامیاب رہی لیکن ہر چیز کو زوال کا ذائقہ چکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے زوال کی ابتداد تب ہوئی جب مسٹر ٹی اور جھنڈ کے لیڈر مکولو کے درمیان جنگیں ہونا شروع ہوئیں جب یہ لڑائیاں روزانہ ہونے لگیں تو مسٹر ٹی اور کنکی ٹیل نے جھنڈ چھوڑ دیا اور مفوگو ٹرائب کے شمالی علاقہ جات پر حکومت کرنے چلے گئے یہ دونوں شیر اس جھنڈ کے سب سے خوفناک شیر تھے اور اس علاقے میں ان شیروں نے ایک لمبے عرصے تک کامیاب حکومت کی لیکن دوہزار دس میں ان کا مجنگلانی نامی شیروں کے ایک خوفناک جھنڈ سے جھگڑا ہو گیا مجنگلانی ٹرائب کے شیروں کی بھی خوفناک داستان ہیں اور اگر ناظرین ان شیروں کی خوفناک زندگی پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ کر اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ کریں ناظرین یہ شیر پانچ بھائی تھے اور حکومت کے لیے علاقہ ڈھونڈ رہے تھے مستر ٹی اور کنکی ٹیل نے مجنگلانیز میں سے سب سے چھوٹے شیر کو الگ کر لیا اور اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد کنکی ٹیل چار شیروں میں گھس گیا چونکہ کنکی ٹیل اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک کامیاب شکاری اور ڈامیننٹ لائن رہا تھا یوں اس کے اندر تو خوف تھا ہی نہیں اس وجہ سے یہ شیر اکیلے ہی ان چار جوان شیروں پر حملہ آور ہو گیا جو کہ ایک بدترین آئیڈیا تھا مجنگلانیز نے کنکی ٹیل کو تھوڑی ہی دیر میں زمین پر گرا دیا جہاں پر جلد ہی کنکی ٹیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا وائلڈ لائیف رینجرز جو کہ اس جگہ موقع پر موجود تھے انہیں اچانک گولی کے چلنے کی طرح کی آواز سنی اور یہی کنکی ٹیل کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز تھی مستر ٹی نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بھرپور حملہ کیا لیکن اس کی بھی ان چار شیروں کے سامنے مجال نہیں تھے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو بھگا دیا گیا اس کے بعد ایک اور خوفناک اپیسوڈ شروع ہوا چار مجنگلانی شیروں نے کنکی ٹیل کا گوشت اس کے مرنے سے پہلے ہی چیرنا پھارنا شروع کر دی جب اس نے اپنی آخری سانس لی تب اس کی پچھلی ٹانگوں کو مجنگلانیز حضم کر چکے تھے مستر ٹی نے اپنی سلطنت سرنڈر کی اور واپس اپنے بھائیوں کے پاس چلا گیا کچھ عرصے تک مستر ٹی اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ امن و سکون سے رہا لیکن اس کو شیطان کسی وجہ سے ہی کہا جاتا تھا مستر ٹی اپنے بھائیوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ان کے بچوں کو ان کی غیر موجودگی میں مارنا شروع ہو گیا ڈرڈ لاکس نامی بھائی کو جانواروں کا کالا کاروبار کرنے والے شکاریوں نے قتل کر دیا اور سکار کو مقامی لوگوں نے قتل کیا ان چھے بھائیوں میں سے صرف تین بھائی ہی زندہ باقی رہ چکے تھے مستر ٹی ابھی اپنے بھائی کنکی ٹیل کی طرح کہیں انجام ہوا وہ بھی خود سے زیادہ تعداد میں موجود شیروں سے لڑ گیا اور ان نے بھی اس کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی اور یوں یہ کمر سے نیچے نیچے پرالائس ہو گیا اور موت ہی اس شیطان نما شیر کا مقدر بنی اب ان چھے بھائیوں میں سے صرف دو شیر ہی باقی رہے تھے ایک جھنکا لیڈر مکولو اور دوسرا سٹریٹیجک وارئیر پریٹی بھائی باقی زندہ بچے تھے ان دونوں نے اپنی سلطنت ان شیروں کو سرنڈر کی جن نے مستر ٹی کو قتل کیا تھا اور آخری بار ان دونوں کو ایک ساتھ نومبر دوہزار بارہ میں دیکھا گیا جب یہ وہی شکار کر رہے تھے جس کے لیے یہ جوانی میں مشہور تھے یعنی جنگلی بھینسے کا آخری بار مکولو کو اپنے آبائی علاقے مالا مالا میں دیکھا گیا تب اس کی عمر پندرہ سال جو کہ انسانوں کے نوے سال کے برابر ہے تھی مپوگز کی خوفناک اور پرتشدد سلطنت ختم ہو گئی تھی لیکن ان کی اس حکومت نے افریقہ میں موجود شہروں کی آبادی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں افی امان اللہ